موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں جو اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں آج آپ حضرات کے سامنے جس ویڈیو کے ساتھ حضر ہو رہا ہوں یہ ایک انتہائی دکھ باری داستان ہے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کا جو دن تھا رمضان کا مہینہ تھا اور روزے کی آلت میں مسلمان تھے اس وقت ایک قیامت خیز زلزلہ ہوا جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں موت میں تبدیل ہو گئی ہزاروں لاکھوں ماہوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجا تھا اور وہ سکول ہی میں اپنے بستوں کتابوں اور اپنے کلم دوات کے ساتھ جنت کے راستے پر چل بسے اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس زلزلے سے شدید متاثر ہوئے خصوصاً بالا کوٹ زفر آباد یہ علاقے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے اندر لوگ اس طرح بے بس بے یار و مددگار تھے کی ایک بس قیامت سغرہ تھی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور حقیقتاً لوگ اپنے بچوں کو پھول چکے تھے کچھ لمحے کے لیے اور صرف نفسہ نفسی کا عالم تھا ہر طرف تباہی تباہی کے مناظر تھے اور قیل آشے بلکہ اکثریت بہت زیادہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو بغیر کفن کے بغیر غسل کے دفن کیا گیا تو بھائیو آج میری آپ سے یہ ریکوست ہے یہ درخواست ہے کہ آج کے دن اپنے ان شہدہ کے لیے جو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں شہید ہوئے ان کے لیے اسحالِ ثواب کریں قرآن مجید جو آتا ہے جیتنا آتا ہے پڑھ کر دروش شریف پڑھ کر ان کے لیے اسحالِ ثواب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ اس طرح کی تمام عزمائشوں سے تمام مصبتوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو اور طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے تاکہ ہم اپنی طاقت اپنی دولت اور اپنے جوانی کے نشے میں آ کر کے اپنی آخرت کو مت بلائیں اللہ تبارک و تعالی کی لاتھی جو ہے پکڑ کسی وقت پہ ہم پر برس سکتی ہے اور نافرمانیوں کے کاموں سے بچیں اللہ کو راضی کریں تو دوستو یہ ویڈیو آپ دیکھیں یہ مناظر کیسے ہیں اللہ تعالی سب کو محفوظ فرمائے اور جو لوگ زلزلہ میں شہید ہوئے میری آپ سے دوبارہ گزارش ہیں کہ آپ ان کو ضرور اپنے دعوے میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو موسیقی دوستو یہ آپ نے دیکھی تصافیر جو مناظر دیکھئے ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی جو ہے وہ لوگوں کو دفن کیا گیا بالا کورٹ کا جو ہائی سکول ہے بالا کورٹ شہر میں ستر طلباء اور اساتذہ کی قبریں جو ایک ساتھ ہیں ایک قبر کے اندر ستر ستر آدمیوں کو دفن کیا گئے اللہ تعالی ایسی آفات سے محفوظ فرمائے شکریہ شکریہ موسیقی